سلام علیکم آج ہم پڑھیں گے مدر ٹیریسا کے بارے میں لاش لیکچر میں ہم نے عبدالسطہ ایدی اور ایدی فاؤنڈیشن کو ان ڈیٹیل پڑھا اور ایدی فاؤنڈیشن کو پڑھنے سے پہلے ہم نے ان سے ملتی جلتی دوسری ارگنیزیشن کو بھی سٹڈی کیا جس میں سیلانی تھے چھیپا تھے حدمتیں خرقوارے تھے اور مختلف جو پاکستان میں بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں پھر ہم نے ایدی ساپ پہ ایک ڈاکیمنٹری دیکھے تھی کچھ چھوٹی سی فیچر ریپورٹ دیکھے تھی ان کا ایک انٹریو سنا تھا اور ان کو ان ڈیٹیل ہم نے سٹڈی کیا تھا آج ہم مدر ٹیریسا کو پڑھیں گے پارٹ اے پارٹ بی دونوں میں اور ٹھیک اسی پیمانے پہ جس طرح ہم نے ایدی ساپ کو پڑھا تھا مدر ٹیریسا کو پڑھتے ہوئے ہم پہلے ان سے ملتے جلتی کچھ خواتین جنہوں نے انسانیت کے لئے کام کیا ان کو سٹڈی کریں گے مدر ٹیریسا آپ کو پتا ہے انڈیا میں رہتی تھی اور وہ ایک نن تھی نن جو ہے وہ پریسٹ ہوتا ہے نا عیسائیوں کا راہب ان کی جو فیمل ہوتی ہیں خواتین ان کو نن کہا جاتا ہے نن یو این اور اسی طرح کی ایک شخصیت تھی ڈاکٹر روتفا جنہوں نے برس کے مریضوں کے لئے بہت سارا کام کیا ہمارا لکچر ٹونٹی ٹو پارٹ اے ہے مدر ٹیریسا کے بارے میں تو جس طرح فودر کہا جاتا ہے نا پریسٹ کو کرسٹینٹی میں جو خواتین پریسٹ ہوتی ہیں جو نن ہوتی ہیں ان کو مدر کہا جاتا ہے تو میری ایڈیلیٹ لیپوریس سنٹر لیپوریسی لیپوریسی کہتے ہیں برس کے مرس کو تو ان کو ہم شروع کرتے ہیں ان کو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم مدر ٹیریسا کو ایک overview دیکھ لیتے ہیں ان ڈیٹیل تو ہم ان کو پارٹ بی میں ڈسکس کریں گے لیکن ان کا ڈیٹیل دیکھتے ہیں مدر ٹیریسا یہ ان کی شکل سے آپ پچھان جائیں گے اچھا بیسی کے لیے یہ بلونگ کرتی تھی البانیا سے البانیا یورپ کا ایک ملک ہے جو کہ سائپریس کے پاس ہے سائپریس ترکی وغیرہ نا کوسو وہ اور سکوب جی میں یہ بانڈ ہوئی تھی اور زندگی انہوں نے کلکتہ انڈیا میں انڈیا میں جو بنگال ریجن ہے اس کا کلکتہ وہاں پہ سرف کر دی اور انیس سو جس میں پیدا ہوئی تھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قریب قریب ورلڈ وار ون سے چار سال پہلے پیدا ہوئی تھی اور جب پاکستان آزاد ہوا ہوگا تو اس دن کی عمر کوئی ٹھیک 37 سال ہوگی میں انہوں نے اپنے آنکھوں سے چیزیں دیکھیں ہوں گی پارٹیشن کی ان کا جو اصل نیم ہے فل نیم وہ ہے آن جے زے گونزے گو جیکزیو یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے مادر ٹیریسہ کے نام سے وہ مشہور ہیں یہ ان کا اصل نام ہے اور ویسے کلا تھی مادر میری ٹیریسہ وہ جیکزیو یہ ان کی اپنی زبان میں نیشنلٹی ان کی البینین بھی ہے انڈین بھی ہے آٹومن بھی ہے یوگوسلاویہ بھی ہے اور یوگوسلاویان بھی ہے اچھا آٹومن کس طرح ہے؟ کیونکہ انیس سو اکیس میں جاکے سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تھی تو جب یہ پیدا ہوئی تھی تو ان کا ملک خلافت عثمانیہ کے انڈر تھا یا سلطنت عثمانیہ کے انڈر تھا اور نوبل پیس پرائز ان کو مل چکا ہے ان کے کچھ کوٹیشنس ہیں جو بڑے مشہور ہیں ان کو تھوڑا پڑھ لیتے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے پیس بگنس ویٹ آسمائل اعنی اپنے چہروں پر سمائل رکھو گے اور کہتے ہیں اگر شخصیت میں مفترحات ہوگی اچھا رویہ ہوگا تو وہیں سے امن و امان کا آغاز ہوگا لیکن اگر آپ کا رویہ ہی سخت ہوگا اپیس ہے اس طرح کیا کہتے ہیں if you judge people you have no time to love them یہ بڑی بات کہی ہے انہیں کہ اگر آپ لوگوں کو judge کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے پاس ان کے لئے محبت کرنے کا ٹائم نہیں رہے گا کیونکہ judgmental بندہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ criticism ہی دیکھتا ہے وہ ہمیشہ negativity ہی دیکھتا ہے پھر یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں there are no great things only small things with great love happy are those کچھ چیزیں عظیم نہیں ہوتی ہیں صرف چھوٹی چیزوں کو آپ great پیار سے بنا سکتے ہو کہ trying words can be short and easy to speak but their echoes are truly endless یہ جو مہربانی کے الفاظ ہوتے ہیں نرم گفتگو ہوتی ہے یا بھلائی کی باتیں ہوتی ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں مختصر ہوتی ہیں اور آسان ہوتی ہیں بولنے میں مگر ان کی جو گونج ہوتی ہے وہ endless ہوتی ہیں اسی طرح بے شمار ہیں آخری والے دو کوٹ پڑھ لکھتے ہیں every time you smile at someone it is an action of love یہ وہی پہلی والی بات کہی ہیں انہوں نے آخر میں yesterday is gone اچھا یہ بہت مشہور ان کا کوٹ ہے بہت جگہ کوٹ ہوتا ہے yesterday is gone کل جو ہے وہ جا چکا ہے tomorrow has not yet come اور آنے والا کل جو ہے وہ ابھی آیا نہیں ہے we have only today let us begin جو کچھ کرنا ہے بس ابھی کرنا ہے یہ ان لوگوں کی علی ہے کہ آپ ماضی میں نہ رہو اور نہ آپ کل کا سوچو بلکہ آج جو کچھ ہے نا آج جس کی requirement ہے آج آپ کے سامنے کوئی بندہ اگر پریشان ہے ضرورت مند ہے تو بس اب آج دیکھو نہ گزرے کل کوئی دیکھو نہ آنے والے کل کوئی دیکھو چیتا؟ اور یہ کیا ہے if you cannot feed a hundred people then feed just one ہاں لوگ بہت سارے کام اس لی نہیں کہتے کہ یہ کیا چھوٹا کام کریں ہم بڑے پیمانے بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں جس طرح کہتے ہیں charity weekends with home کہ آپ اچھا کام اپنے گھر کے پاس سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور چھوٹے steps سے بھی شروع کر سکتے ہیں تو ان کو ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے اب ہم تھوڑا سا documentary لگتے ہیں روت فا کے بارے میں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کی کیا خدمات تھی جرمن پاکسانی نام تھی انہوں نے بھی اپنے زندگی پاکسان کے لئے وف کر دیتی ہم نے بیدیویو بھی مت leggل اچھا ان کی کچھ لائیو دکھائی گئی ہے ان پچچرز وہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں اور یہ dow جو کہ یہ جرمن کا چینل ہے کیون کہ اچھے جرمن کی تو تھی ہے یہ ہے sosgyu反 loser کب telev علي 친 اچھا یہاں پیدا ہوئی یہ ان کا اصل نام تھا پروٹیسٹن فیملی میں ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے کہ کرسٹینٹی کے اندر دو فرقے ہیں ایک کیتھولک ہے اور ایک پروٹیسٹن ہے پروٹیسٹن جو ہے ان کو کون لے کر آیا تھا پروٹیسٹن کو مارٹن لوتھر آپ لوگ نے سنا ہوگا جس کے بعد کرسٹینٹی کے اندر ریولیوشن آ گیا تھا اور پروٹیسٹن بیسکلی کیتھولک کیا اگنسٹ آئی تھی کیونکہ کیتھولیزم کے اندر پریسٹ کو اسی طرح روتبہ دے گیا تھا کہ اس کے اگنسٹ اگر سائنس بھی آتی تھی نا تو ریجٹ کر لے جاتا تھا تو پروٹیسٹنیزم آیا تو اس نے پھر پریسٹ کی لیول کو کم کیا اس لیے پھر سائنس میلوں کا ازاد ہوئے اس کی سب سے بڑی مثال یہ کہ جب گیلیلوں نے جس میں ٹیلیسٹ کو بنائی تھی اور ہزار سے زائد چیزوں کا وہ موجد تھا سامس ایڈیسن اور گیلیلوں نے بہت اجادات کی ہیں تو اس نے جب کہا کہ زمین گول ہے تو اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی اگر چھے ہوئی نہیں مگر انہوں نے کہا کہ یہ بائیبل کا منکر ہے کہ بائیبل کہتی ہے کہ زمین چمٹی ہے تو یہ کون ہوتا ہے کہنے والا کہ زمین گول ہے اور وہ فیکٹس اور فگر پر بات کر رہا تھا اس نے ٹیلیس کو بھی جات کی تھی اور اس سے اس نے چانچ کیا تھا لیکن بہارا لیکن جب یہ بات آگے گئی اور پروو ہوئی تو ان کو پچلا کہ ہاں اس کی بات درستی تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ یہ پروٹیسٹن فیمبلی میں پیدا ہوئی لیکن کیتھولزم پہ یہ کنورٹ ہوگی آگے 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 یہ ان کی جوانی کی رسویر ہے پھر یہ آپ دیکھ لیں کہ کراچی میں انہوں نے جو سینٹر کھولا وہاں کی ایک سویر ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مذہب کے نام پر اپنی زندگی بف کر دیتے ہیں تو ایسے موجود ہوتے ہیں ہر فرقے میں انڈیا میں اسی طرح دلائی لامیہ رہتا ہے طبعت کا جو بودشت کا سب سے بڑا ہے اور وہاں پہ کیونکہ چائنہ میں اس کو رہنے چائنہ میں مذہب اللہوں نہیں ہے تو وہاں رہ کے مذہب کا پرچار کرتا ہے تو اس نے بھی ان کی لوگ بھی اپنے زندگی وف کر دیتے ہیں پہاڑوں میں اور غاروں میں رہ کے تو یہ بیسیکلی ایک طرح کی جو رہبانیت ہے نا اس کو فالو کرتے ہیں اور اسلام کے اندر جو ہے وہ رہبانیت نہیں ہے اسلام کے اندر ہے کہ آپ دین دنیا ساتھ لے کے چلو اور رہبانیت کیا ہے کہ آپ زندگی بالکل چھوڑ دو صرف دین میں لگ جاؤ ٹھیک ہے اور اس آجت کے اندر بھی نہیں تھی انہوں نے از خود اختیار کی تھی آگے چلتے ہیں یہ ان کی تصویر لی گئی ہے جب ان کا انتقال ہوا جو لوگ اس ادارے سے منسلک تھے اور شفیاب ہوئے تھے یہ ان کی یاد میں کینڈل جلائے گئی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کو بند کرتا ہے کہ ہمیں دوبارہ کھولتے ہیں ان کی ایک چھوٹی سی ہم دیکھتے ہیں یہ ڈوان والوں نے کیے دیکھتے ہیں اس میں کیسے کر رہے ہیں اور مہاجبین منکانی اور کرڈ منیس سوری دس ویڈیو دس نوٹ ازیسٹ ہے اچھا یہ اس پہ بیٹھیں ہیں پاکسان امریکن کلچرل سینٹر جو ہے ٹھیک ہے چلی یوٹیوب سے دیکھ رہتے ہیں اچھا چلیوب سے دیکھتے ہیں اچھا اچھا اس میں ساؤنڈ نہیں ہے بس ان کے ایک جنازے کی ہوئے ان کو آپ دیکھیں آرمی کا پروٹوکول مل رہا ہے سٹریٹ آنر ان کو دیا جا رہا ہے اور گورہ قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا یہ پاکسان کے سب سے بڑے پریشٹ ہیں جنہوں نے آخری رسوم آتا تھا کی جنہوں نے آخری رسوم آتا تھا اور یہ چرچ میں لیا گیا ان کا اور وہ آدمی سٹاب نے بھی ان کو سلوٹ پیش گیا انکہ تینوں آرم پورس کے لوگ موت دیتے ہیں اچھا ان کے گھر کو میوزم میں کنورٹ کر دیا گیا اس کو معلوم پڑتے ہیں کیا کہتے ہیں اس اس گرماتکلی کریکٹ بات اس ورڈی ان ہارڈ تر اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اچھا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی بات ان کی بارے میں لکھی بھی بریف بیوگرافی یہ پڑھ لیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر روت کیتھرینہ مارتھا فو was born on september 9, 1929 in Germany she moved to her homeland پاکستان and devoted 55 years in fighting against leprosy disease 55 سال انہوں نے زندگی کے لگا دی ہے پاکستان میں صرف برس کے مریض کے علاج کے لیے برس کا مرض آپ کو پتا ہے اس میں انسان کا جو ہے موں جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے دبے پڑ جاتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں she established almost 157 leprosy clinics in پاکستان as was known as mother teresa of پاکستان ان کو پاکستان کا mother teresa کا جاتا تھا she died on 10 august 2017 due to serious illness in آگا خان university hospital she wished to build museum in her life for the public of پاکستان after her death people associated with her یہ چاہتی تھی کہ ان کے زندگی میں میوزیم بن جائے جو ان کی وفات کے بعد ان کی خواہش پوری ہوئی ان کو دیکھتے ہیں جو ہے یہاں پہ میوزیم کی شکل دے دی گئی ہے جس میں یہاں پہ وہ استعمال میں جو چیزیں ہوا کرتی تھی گیلری ہے ان کی موجود جو مختلف تصاویر تھی مختلف ایوارڈ جو ان کو ایوارڈ سے نوازا گیا تھا وہ ایوارڈ یہاں پر موجود ہے تو اب اس کمروں کو جو ہے اس کمروں کو جو تقریباً دو کمروں بے مشتمل ہے اس کو جو ہے میوزیم کی شکل دے دی گئی ہے میں ساتھ موجود ہیں میڈیا کوڈینیٹر رتفاؤ ہسپیٹل میری ایڈ لیڈ ہسپیٹل کے میڈیا کوڈینیٹر ہے وہ اس وقت میں ساتھ موجود ہیں ان سے جاننا چاہیں گے اس یادگاری جو ان کے استعمال میں اشعہ تھی جی کیا کہیں گے یہ خیال کب آیا آپ لوگوں کو کب بنا ان کی وفار تطفیم کے بعد یہ سارا ڈیزائن کیا گیا ہے جی بالکل پہلی بات تو ہی بتاؤں گے میوزیم کی خواہش تو ہوں کی تھی لیکن کبھی منہ نے اپنے لئے نہیں کہا تھا کہ میرا میزیم بنائے میں تھوڑا تیسس کر کے اس کو آگے لے کے جاؤں گا اس میں اتنا کچھ جاننے کو نہیں ہے لیکن یہ میں ضرور کہوں گا یہ میوزیم کراچھی میں ہے اور آپ لوگ ضرور روزٹ کریں اس کو جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں اس سے خود بھی ایک موٹیویشن ملے گی اور انسانیات کے کام کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا تو اس کو تھوڑا سا میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ بس تیس تیس کر کے کہ کیا ہے اس میں پڑ جار ہم یہ کام بان کان صاحب کا پروگرام ہے اس میں ان کی ڈیٹیل بائیو گرافی سنتے ہیں ہم نے بہت نیزیں بھی شکل دے دیں موبائل بھی یہ رکھا ہوا کاری پرانا موڈل لگ رہا ہے تو میں نے دیکھیں آپ کو احساس موڈل دیا اور ان کو احساس کے ساتھ ہمارے نیچے اپریکشن نے یہ وہ روم جو ڈاکٹر روت فاؤگ استعمال میں تھا جب وہ خود بھی یہاں ریائش پذیرتی ہو کس طرف پر اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ وہ روم ہے جو بیٹا ہی مطلب اور یہ بھی ریائش پذیر ہوا کاری یہ ان کے اسٹمال میں تھا یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں ساری ان کے اسٹمال میں یہ ان کا بیڈروم کم آفیس یہ کہہ رہے ہیں یہ بیڈروم بھی تھا آفیس بھی تھا یہ پورے پروگرام کو اچھلایا کر دیتی فیڈر ایڈوائزر تھی پورے پاکستان کے اندر 157 سینٹر ہیں ان کی منٹنگ وہ اس جو سے کر دیتی تو ہم نے اس کمرے کو ان کی بلکل اس سے تو یہ ہمیشہ اپنے بستر میں بچھاتے رکھتے ہیں ایک کہتے رہی ہیں اوڈوائن اور دنیا مر کے حقوں سے مخبار اچھا ان سے دا ہوا ہم ٹی وی پہ ان کی اپنی سٹوری بھی ہے جو انہوں نے بتایا بھی ہے لیکن ہم اس کو سنتے ہیں اوڈو میں رت فاؤ ہی تو جاملی سے مگر انہوں نے اپنی پوری زندگی پاکستان کے لیے وقت کی اور صرف پاکستان کے لیے نہیں پاکستانیوں کے لیے اور ان پاکستانیوں کے لیے جو جزام کے خطرناک مرض میں مبتلہ رہے مگر رت فاؤ نے اپنی پوری زندگی ان کے سپرد کی اور اب وہ ہم سے رخصت ہو گئی ہے موسیقی 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 ساٹھ سال پہلے جب جزام آسے ساٹھ سال پہلے جب جزام جس کو عام طور پہ کوڑ کا ورز کہا جاتا ہے اور اس کو لا الہ اج مرز سبجھا جاتا ہے اس میں مبتلہ مریض کو اچھوچ سمجھا جاتا تھا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جرمنی سے خاتون نے اپنا سب کچھ وہیں چھوڑا اور اس مرز کے مبتلہ افراد کی مسیحہی کے لیے پاکستان کا رکھ کیا اور پھر ایسی یہاں آئیں اور ایسی پاکستان کے جزام کے مریضوں سے جنی کہ یہی کی ہو کے رہ گئی لیکن پچاس سال انتھک وینت کر کے پاکستان سے جزام کا خاتمہ کر کے چھوڑا ہم بات کر رہے ہیں ملک بھر میں جزام کے مفت علاج کے مرکز میری ایڈلیڈ لیپریسی سینٹر کی بانی اور پاکستانی مدر ٹریسہ بھی ان کو کہا جاتا ہے ڈاکٹر روتھ فاؤ کی جن کا کل رات انتخال ہو گیا آن جہانی ڈاکٹر روتھ فاؤ نے اپنے زندگی میں پاکستان میں ہی تتفین کی وسیعت کی تھی ان کی آخری رسومات انیس اگس کو کراچی میں ادا کی جائیں گی وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاخان اباسی نے اعلان کیا ہے کہ ڈاکٹر روتھ فاؤ کو سرکاری عزاد کے ساتھ سپردخاق کیا جائے گا اور اگر یہ عزاز کسی پاکستانی کو آج ملنا ہے تو ڈاکٹر روتھ فاؤ سے زیادہ اس کا مستحق کون ہو سکتا ہے نو ستمبر سن انیس سو انتیس کو جرمنی میں پیدا ہونے والی ڈاکٹر روتھ فاؤ جو انیس سو ساٹھ میں پاکستان میں ایسی وسیع کہ بس یہیں کی ہو گئیں کوڑیوں کی مسیحہ نے میکسیکو سے تعلق رکھنے والی سسٹر بیرنس کے ساتھ جزام کے مرض کا خاتمہ کرنے کے لیے ساری زندگی وقف کر دی جزام ایسا مرض ہے جس میں مریض کا جسم گلنا جسم میں پی پڑنا اور مریض سے شدید بدبو آتی ہے جب پاکستان میں کوڑ کے مریضوں کو شہر سے باہر منتقل کر دیا جاتا تھا ان کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے تھے تب ڈاکٹر فاؤ انہیں دوا بھی کھلاتی اور ان کی مرم پٹی بھی کرتی تھی ڈاکٹر فاؤ کی کوششوں سے ایشیا میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں سے جزام کا خاتمہ ہو گیا عالمی ادارہ سید نے سن 1996 میں پاکستان کو جزام پر قابو پانے والا ملک کرا دیا کوئی تیار نہیں تھے اس کے لیے کام کرنے کے لیے اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ اس میں کون کام کرے گا مگر یہ خاتون آئے آئیں اور ان لوگوں کے لیے جو لوگ ہچھوڑ سمجھے دن کے قریب نہیں جانا چاہتے تھے 157 سینٹرز اور لوگ پاکستان مکران سے لے کے تو گل تری تک سینٹرز انہوں نے بنائے انہیں حلال پاکستان، ستارہ قائدیازم، حلال امتیاز، جنہ ایوارڈ اور نشان قائدیازم سے بھی نوازہ گیا جبکہ جرمن حکومت نے انہیں بیم بی ایوارڈ اور آغا خان یونیورسٹی نے رتفاؤ کو ڈاکٹر آف سینس کا ایوارڈ بھی دیا کیمرہ میں نور احمد کے ساتھ کفاید علی شاہ دنیا نیوز کراچی کیا مثالی شخصیت تھی ڈاکٹر رتفاؤ کی کیا قدمت کی ہے انہوں نے پوری زندگی ہمارے ملک کی ہمارے پاکستانیوں کی اور ان پاکستانیوں کی جو کہ جزام کے مرض میں مبتلا تھے ڈاکٹر رتفاؤ پر کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ہمارے پاکستانی ورزن بھی موجود ہیں ڈاکٹر رتفاؤ کے ایس آئیو ٹی کے بانی ڈاکٹر عدیب الحسد رزوی جن کا بڑا قریبی تعلق تھا اور فطرتاً تعلق تھا اور بہت ہی قریبی تعلق تھا ڈاکٹر رتفاؤ سے ان سے ہم مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹر رتفاؤ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ پرسنلی بہت کلوز تھے آپ جانتے تھے ڈاکٹر رتفاؤ کو آپ بتائیے نہ آپ اپنا ایکسپیرنس شیئر کریں ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں میں پیرے ان کو ذاتی طور سے نہیں جانتا تھا میں جانتا تھا کہ خاتون ہیں جنہوں نے کراچی کے اندر اور پورے ملک کے اندر وہ لپریسی کو ایرادیکیٹ کرنی کوشش کر رہی ہیں اس لئے ہم لوگ بہت زیادہ ہم سے امپریس تھے پھر ہمیں ویزٹ کرنا پڑتا تو ان کا سینٹر بھی کبھی کبھی اور بہت زیادہ ہم سے لگا ہو گیا تھا کہ جس طرح سے وہ اپنے مریضوں کو دیکھتی تھی کیونکہ اس زمانے میں لیپرز جو تھے وہ لکڑی گاریوں میں دوسرا لیپرز لے کر بھیک مانگنے کے لئے نکتا تھا وہ میں ڈی جی کالی کے سٹونٹ تھا تو اس کے چلوٹا پھر یہ لوگ مجمع ہوتا تھا لیکن رکھتا رکھتا وہ سب خالی ہو گیا ان کی کالونیس صاف ہو گئی اور پھر جب میں خود ڈاکٹر بن گیا اور انگلینڈ سے واپس آیا تو اس وقت اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ان مریضوں کو بھیجتی تھی ان علاج کے لئے ہمارے ہم تو اس سے انڈرسٹنگ نہیں ہماری کافی اچھا رکھتا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ انہوں نے پاکستان کو چنا پاکستان کے ان جزام کے مریضوں کو چنا پھر یہاں پہ خدمت کیلئے چنا کسی بھی دنیا کے ملک میں جا سکتی تھی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ آپ کے خیال میں کیوں پاکستان کو انہوں نے شروع سے فوکس کیا یہ تو ایک سوال ہے کوئی سوال جباب انہی سے لے سکتے ہیں ہم لوگوں کو دینا مشکل ہے لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک عورت جو اتی کم عمری میں ڈاکٹر بننے کے بعد ایک مرتبہ کراچی ایرپورٹ میں اترتی ہے اور کراچی شہر دیکھتی ہے وہاں لپرس کا مہارمہ دیکھتی ہے اور اپنی پوری زندگی بدل دیتی ہے اور بدل دینے کے بعد پورے ملک سے جزام کا یا لپرسی کا خاتمہ کر دیتی ہے تو پوری قوم کو کھڑے ہو کر اسے سلام کرنا چاہیے ہمیں ایسی مثال اپنے ملک میں نہیں ملتی اچھا ناک صاحب یہ بھی جیسے بھی آپ پرس کر رہے تھے کہ جزام کا خاتمہ انہوں نے کیا ہے اور اب یہ سینٹرز کوئی ایک سو ساٹھ سینٹرز ہیں جو پورے پاکستان میں اس لپرسی کو جنہوں نے ختم کیا ہے اور اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا مشن چلتا رہے گا ایسا انسٹیٹوشن بنا گئی ہے ڈاکٹر مادر فاؤ نہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے بیسک کام جو کر دیا اچھا یہ یہ بس ویڈیو میں تو ان کے بارے میں آپ لوگوں نے جانا اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی ایک خاص کاؤس کے لیے مشن کے لیے پوری وف کر دو اور اس کے بدلے آپ کو کچھ خاص ملنا رہا یعنی آپ کو پتہ ہے جس طرح پریس شادی نہیں کرتے نن بھی اسی طرح شادی نہیں کرتی تو ہمیں اس چیز کو ظاہر سے بات ہے ریگارٹ کرنا چاہیے پاکستان جیسے مرک میں جہاں کوئی ٹیول کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا وہاں انہوں نے اتنا بڑا کام کیا اور اس مرز کو بالکل ہی ختم کر دیا تو ہم پردر جب مدر ٹیریزا کو پڑھیں گے تو ہم اور ریلیٹ کریں گے کہ کس طرح دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف انسانیب کی خدمت ہے تو آج کا لیکچر ہم یہاں ختم کرتے ہیں پردر ہم پارٹ بی میں بات کرتے ہیں